اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت کا نقصان امیر المامینین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کسی چیز کی حد سے بڑھی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے بے وکوف کی پہچان مولا علیہ السلام کی زبانی امیر المامینین امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے وکوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کے حصے کو فوت کر دے اپنے ہاتھوں اپنی توہین امیر المامینین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگردان رکھنا بہت بڑی کمزوری اور باہیستوہین ہے دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے اکل مندی کیا ہے امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اکل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے استناف کیا جائے انجام پر نظر رکھی جائے اور دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نفاق فیدہ ہوتا ہے وہ آگ جسے پی جانا چاہیے امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا گزب و گصہ ایک بھڑکی ہوئی آنکھ ہے جو اسے پی جاتا ہے وہ آنکھ کو بجھا دیتا ہے اور جو اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی کو جلا دیتی ہے کلام الامام امام الکلام امیر المامین امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے چار باتیں ایسی کہیں ہیں جن کی تزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ کتاب میں فرمائی ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کہا ہے انسان اپنی زبان میں پوشیدہ ہے بس خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے عمل سے پہلے سوچ بچار ضروری ہے امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو دور اندیشی سے کام لیتا ہے وہ اپنی کمر مضبوط کر لیتا ہے بدترین انسان کون امیر المامین امام علی علیہ السلام نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جال سازی کرتا ہے بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو عذر کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کو معاف کرتا ہے بدترین انسان وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے گناہ کرتا دیکھیں بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی حرمت کی پرواہ کرتا ہے ایک شخص کو مولا علی علیہ السلام کی نصیحت امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی نے اپنے کرز اور بدحالی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا سبر کر تاکہ تُو عجر پا سکے اور اگر تُو نے سبر نہ کیا تو عجر تجھے نہیں ملے گا اور قضا و حکم خدا کو بھی تُو رد نہیں کر سکے گا خود اپنی ذات پر ظلم امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بقا کے گھر کے بدلے میں فنا کے گھر پر راضی ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کیا اس شخص نے جس نے اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کی تجدید تعلقات کی گنجائش رکھئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر کبھی اس کا رویہ بدلے تو اس کے لئے گنجائش ہو آنکھوں کا تارہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے اس دنیا میں نیک عمال آخرت میں ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں گے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی حرص آفتے لاتی ہے زبان میزانِ اقل ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے جب انسان کا ذہن رک جائے تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا اور جب اس کی معلومات میں وسط ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی محلت نہیں دیتا انسان کی زبان اس کی اقل کا ترازو ہوتی ہے اپنی خوبصورتی کی زکاة ادا کیجئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا حسن و جمال کی زکاة پاک دامنی ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا توبہ کے چھے حرکان بیان کیے ہیں پہلا اپنے گناہوں پر پیش مان ہونا دوسرا ارادہ کرنا کے اب دوبارہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا تیسرا حقوق اللہ کا ادا کرنا چہتا حقوق الہی کا ادا کرنا پانچھوا جو گوشت رکس حرام سے بدن پر چڑھائے وہ پگھل کے رکس حلال سے نیا گوشت بدن پر چڑھے چھٹا جس طرح بدن نے گناہوں کا مزا چکا ہے اس طرح اطاحت کا مزا چکنا چاہیے بس اسی صورت میں خدا نہ صرف اس کو دوسر رکھتا ہے بلکہ اپنے محبوب بندوں میں اسے قرار دیتا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے دو پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں دو روٹیوں پر کنات کر لی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بات تمہارے بس کی نہیں لیکن اتنا تو کرو کہ پریزگاری صحیح و کوشش پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو ہر کام میں آسانی اکتیار کیجئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سہلگری کے حصول پر کاربند ہو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے شیعوں کو دو خسلتوں سے آزماؤ اگر یہ دو خسلتیں ان میں موجود ہوں تو وہ میرے شیعہ ہیں اوقات نماز کی محافظت اپنے مال سے مومن بھائیوں کی ہمدردی و گم گساری اگر یہ صفات ان میں نہ پائی جائیں تو وہ مجھ سے دور ہیں اور ان سے میں دور ہوں سبب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا محبت کا سبب سخاوت ہے بہمی علفت کا سبب وفا ہے دین کی بہتری کا سبب پریزگاری ہے یقین خراب ہونے کا سبب لالچ ہے امان کی بہتری کا سبب تقویٰ ہے اکل کی خرابی کا سبب خواہشات ہیں اکل کی خرابی کا سبب خواہشات ہیں